اسلام علیکم جین ان فلس کے ساتھ آپ کا مذہبان آتی شریف آپ کے خدمت میں حاضر ہے آج میں آپ کو ایک ایسی شوپ پر لے کے آیا ہوں جہاں پر دن میں چار سے پانچ ہزار بن کباب بنایا جاتے ہیں جی ہاں میں سکت موجود ہوں اسار بن کباب ریشورنٹ پر جہاں پر دن میں چار سے پانچ ہزار بن کباب بنایا جاتے ہیں ان کی شوپ کراچی کے اندر پنتالیس سال سے قائم ہے چلیں یہاں جو لوگ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ایسا کیا خاص ہے اس بن کباب میں جو یہ دور دور سے کھانے کے لئے آتے ہیں چلیں آئیے گا میرے ساتھ کیا نام ہے آپ کا شاہزین شاہزین صاحب آپ اساق بن کباب پر آئے ہیں بن کباب کھانے کے لئے اور فیملی کے لئے لے کے جا رہے ہیں کتنے بن کباب کا اوڈر دیئے ہیں کتنے بن کباب لے کے جا رہے ہیں آج اکثر اگر ہم اکیلے آئے تو یہیں کھا کے جاتے ہیں ابھی میں آئے ہوں تو تقریباً پچاس کو اوڈر دیئے ہیں بان کباب ملے والوں تو کھلانے ہیں بھائی کھانے علی جیزہ آپ ان کا ذائقہ چیت کریں کتنا عرصہ ہو گیا یہاں پہ بان کباب کو ٹرائے کرتے ہوئے تک قریبا پہلا یہی ہو اس علاقے پر اتنے بڑے ہوگے تو کھائی رہے ان کی ایک راوز گھڑا مار گیڑ میں وہ بھی ماشاء اللہ ہے اسی چل دی ان کا ماشاء اللہ اچھا تیسٹ ہے میرے ساتھ یہ شخص موجود تھے جو کہ یہاں بان کباب کھانے کے لئے آئے ہیں چلیں اندر چلتے ہیں اور آپ کو بان کباب پنایا کرواتے ہیں کہ ساکھ بان کباب اتنے جو فیموس ہیں پورے کراچی کی اندر اس کی فیموس ہونے یہ کیا وجہ ہے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ شاید میں جینن کو چھوڑ کے آج بان کباب بنانا شروع کرتی ہیں ایسا بلگل نہیں ہے آپ جینن نہیں دیکھ رہے ہیں اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ایک شخص جو کہ ساکھ بان کباب تیار کر رہے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ بان کباب میں ایسا کیا خاص ڈال رہے ہیں جو کراچی میں اتنے مشہور ہیں اسلام علیکو علیکو علیکم سلام کیا نام ہے آپ کا سراج بھائی یہ بان کباب تیار کر رہے ہیں کیا کے دلتے ہیں آپ کے اس بان کباب کی اندر یہ چنے کا دالیں مثالیں وغیرہ یہ گرم مثالیں یہ ڈالتے ہیں دیکھیں دن میں کتنے بان کباب بنا لیتے ہیں اگر اندازاً بتایا جائے تو پانچ ہزار بان کباب آپ کیسے تیار کرتے ہیں صبح کتنے بے دکان کھولتے ہیں کتنے بجے بان کرتے ہیں صبح دس بجے کھولتے ہیں رات کو ایک بجے تک لگتے ہیں صبح دس بجے سے رات ایک بجے تک لگاتار بان کباب بنتے ہیں یہاں تو اس میں ایسا کون سا خاص مسالہ ہے جو چار سے پانچ ہزار بان کباب جو ہے آپ کے ایزی لی نکل جاتے ہیں اور کراچی والے دور دور سے کھانے کے لیے آتے ہیں بس مچہور ہو گئے لوگوں کا بہت پسن ہے اس کے وجہ سے ہمیں چلتا ہے تو ہمیں بن کباب ٹرائے کروائیں گے اس میں کیا خاصیت ہے ہم بھی تو دیکھیں چیک کریں انشاءاللہ آپ کو ٹرائے کر دکھاتے ہیں کہ بن کباب کیسا ہے اور اس میں سپیشل کیا کیا ٹلا ہے جس کی وجہ سے یہ کراچی کے بن کباب اتنے مشہور ہیں جی تو اس وقت میں بن کباب شوپ کے اندر آ چکا ہوں اور میرے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بن ہے اور یہ اس کے ساتھ اس کی چٹنی ہے اور دیاز ہے ساتھ اور ساتھ میں یہ انڈے کے ساتھ بنا ہوئے کباب ہے لیکن ایک الگ ٹیسٹ ہے ایک الگ ذائقہ ہے آپ نے برگر تو بہت کھائے ہوں گی لیکن کبھی آپ اس ہاگ بن کباب ٹرائے لازمی کریں کیونکہ ان کی اگر چٹنی کی میں بات کرتا چلوں تو اس چٹنی کے اندر سے مجھے ٹماٹر کا ٹیسٹ بھی آ رہا ہے مجھے اس میں دھنیا اور پودینے کا ٹیسٹ بھی آ رہا ہے اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ شاید گرم مسارہ بھی انہوں نے ڈالا ہے آئی ڈونڈ نو اس میں انہوں نے کیا کیا شامل کیا ہے لیکن اس چٹنی کے ساتھ یہ بن کباب اور کباب لگا کر کھانے سے اس میں ایک الگ سا ہی ٹیسٹ آتا ہے اسی کے ساتھ مجھے دیچی کا اجادت مزید کسی نئی سٹوری کے ساتھ نئی داستان کے ساتھ آپ کی خدمت میں آزی رہو گے اللہ حافظ